بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں پھول گوبی کی ایک ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس گوبی کے ساتھ آج ہم بہت ایک کرسپی اور قرارے قسم کے پکوڑے بنا کے تیار کریں گے جو کھانے بھی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار قسم کے پکوڑے بن کے تیار ہوئے تھے ان پکوڑوں کو کس طریقے سے بنانا ہے ریسپی کو آپ فل وچ کریں گے تو پکوڑے بنا کے تیار کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اور بناتے ہیں گوبی کے پکوڑے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں all notifications کو press کرتے ہیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے گوبی کے پکوڑے بنانے کیلئے سب سے پہلے گوبی کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے اس کو بلانچ کریں گے جس کے لئے میں نے پین میں پین ڈال دیا تھا پانی جب وائل ہوا تو اس میں گوبی کے پس ڈال دیا seven eight پس ڈال دیا اس میں اور جیسے گوبی تھوڑا سا پکی ہے اس میں بلانچ اس کو ہم نے کرنا ہے زیادہ اس کو ہم نے صافٹ نہیں کرنا تو دو تین وائل آئیں گے تو ساتھ ہی گوبی کو ہم نے نکال لینا ہے اور اس کو ہم نے سٹین کر لینا اچھا طریقے سے اب گوبی جو ہے یہ تیار ہو گئی ہے اس کو میں سٹین کر لوں گی اور اس کے بعد اب ہم اس کا جو نیکس ٹیپ ہے وہ لیتے ہیں اب ہم وہ والا بیٹر بنا کے تیار کریں گے جس میں گوبی کو ہم وہ بیٹر لگانے کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے تو میں نے لیا ہے باولور اس میں ڈالا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون بیسن کے 2 ٹیبل سپون اس میں میں مہدے کا ڈالوں گی اور اس کے بعد 2 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے کون فلور کے پھر اس میں چاپٹ گرین چلیز ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون گرین کرینڈر ہائنڈفل ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد اس میں اب ہم ڈالیں گے سپائسز 1 فور ٹی سپون میں نے نمک پر ڈال لیا 1 فور ٹی سپون بریڈ چلی پورڈر 1 فور ٹی سپون بلیک پیپر پورڈر 1 فور ٹی سپون اس میں میں نے گرم سالہ ڈال دیا پسا ہوا 1 فور ٹی سپون اس میں میں نے آم چھو ڈال لیا شاندار سے ٹیسٹ کے لیے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے ڈرائی منٹ یہ بھی میں نے 1 فور ٹی سپون ڈال لیا اور میں نے کسوری میتھی ڈال لیا اس میں 1 فور ٹی سپون یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا جو کہ پکوڑوں کو بہت ایک کرسپی بنائے گا اب اس سب بیٹر کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس بیٹر کو ہم نے ایک لیکوڈ فور میں لے آنا ہے زیادہ اس کو پتلا نہیں کرنا بس ایک تھک سا آپ نے بیٹر اس کا جو ہے یہ بنا کے تیار کر لینا ہے اور جب بیٹر بن کے تیار ہو جائے گا تو اس طرح کی جو کنسسٹنسی ہے یہ ہمیں تیار ملنی چاہیے پھر یہ پکوڑے بہت ہی شاندار قسم کے بن کے تیار ہوں گے اب گوبی کا ایک پھول لیں گے جو ہم نے بلانچ کر کے رکھا تھا اس کو اس طریقے سے اس میں ڈپ کرنا ہے سارا اس کو آپ نے کور کر دینا ہے اس بیٹر کے ساتھ اور پھر اس کو ہم فرائی کریں گے اویل کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس طریقے سے ون بائی ون کر کے ہم گوبی کے جو پیسیز ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے اور آپ نے سپون کے ساتھ ڈالنے تاکہ تھوڑا سا بیٹر اس کے ساتھ بھی چپ کر رہے پکوڑوں کا تو پھر وہ بہت شاندر قسم کے جو پکوڑے ہیں گوبی کے یہ بن کے تیار ہوں گے بیٹر لگا کے اس کو ہم نے جسٹ فرائی کرنا ہے تو اس طریقے سے اس کو تیز ہیٹ پہ ہم نے فرائی کرنا ہے اور پھر جب پکوڑوں پہ شاندار سا کلر بھی آجے گا اور یہ کرسپی بھی ہو جائیں گے تو پھر ان کو ہم نکال دیں گے ایک پلیٹ میں پکوڑے ہمارے بہت اچھے طریقے سے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں تو اس کے بعد میں آپ کو انہیں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح کے ہمارے آج کے جو گوبی کے پکوڑے ہیں وہ بن کے تیار ہوئے ہیں آپ اس کے لکھ دیکھیں دیکھنے میں اتنے شاندار لگ رہے ہیں اور کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی بہت ہی مزدار پکوڑے جو ہیں یہ بن کے تیار ہوئے تھے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں کمینٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ